ڈاکٹر مصود پرویز نزاکت آئی جاتی ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ خدا جب عزت دیتا ہے تو بزنس آئی جاتا ہے کچھ لوگوں نے میرے سے پچھلے دنوں رابطہ کیا کہ جی آپ پائنئر ہیں آپ شرم فارمنگ میں آپ بہت اچھا گائیڈ کر رہے ہیں آپ جہاد کر رہے ہیں یہ وہ کرتے کراتے تو پاکستانی تو تقریباً ہر ملک میں پائے جاتے ہیں تو وہاں سے مجھے فون آنے شروع ہو گئے کہ جی آپ جو ہے وہ ابھی صرف وینہ مائی پہ کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بلیک ٹائگر سی بریڈ دینا چاہتے ہیں پھر مجھے ایک اور صاحب کا فون آیا ریورائن شرمپ جو فریش وارٹر شرمپ ہے تو وہ ان کا لوجک ان کا ٹھیک تھا کہ جی آپ صرف ابھی سیلائن وارٹر شرمپ جو ہے وہ کلچر کروا رہے ہیں تو جو جن علاقوں میں پانی میٹھا ہے تو ان کی بریڈ اب کب کلچر شروع کروائیں گے تو یہ میرے لیے بھی بہت امپورٹنٹ تھا کہ مجھے پرابلم ہو رہی تھی کہ پنجاب میں جاتا تر علاقوں میں پانی میٹھا ہے کراچی میں نمکین ہے ادھر لیلہ انٹرچینج اور اس کے پنزادن خان وغیرہ وہاں تو نمکین پانی ہے ادھر تو ہمیں نمک کا خرچہ نہیں پڑا لیکن جو ہم نے یہاں لاہور میں شرم فارم بنوائے وہاں پہ ہمیں چھ ہزار کیجی نمک ڈالنا پڑا اور سمندری نمک کیونکہ وہاں سے آتا ہے کراچی سے تو اس کی کیریج بہت مہنگی ہے تو وہ نمک ہمیں بہت مہنگا پ پڑا تو دوسرا یہ ہے کہ یہ سارا کلچر بنانا ہر بندے کی بس کی بات نہیں تھی کہ سلنٹی کیسے چیک کریں جی ٹی ڈی ایس کیسے کریں کیا کریں کہ تھوڑے اوپر نیچے ہو گئے یہ بارش آگی تو پھر کیا کریں گے وہ ڈالیوٹ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو یہ کافی سارے پرابلم آ رہے تھے تو اس کا ایک ہی حال تھا کہ ایک ایسی بریڈ انٹروڈیوس کروائی جائے جو کہ فریش وارٹر کی ہو تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے میرے سے رابطہ کی ہے جو کہ وہاں پہ سیٹلڈ ہیں ملیشیا میں ہیں کچھ انڈونیشیا میں ہیں اور پاکستانی ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو بریڈر دینے کو تیار ہیں تو اب یہ ہے کہ بریڈر جب یہاں آ جائیں گے تو ہمارے پاس ساری ورائیٹیز ہوں گی کیونکہ وینمائی ہم نے کلچر کیا ہوا ہے اس کا بریڈر ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی بلیک ٹائگر پہ ہم کام کر رہے ہیں اور وہ بھی جلد انشاءاللہ آپ کو کچھ خبری ملنے والی ہے تو تیسرا جو ہے وہ ریورائن شریم یعنی سویٹ وارٹر شریم یا فریش وارٹر شریم تو یہ ایک کمی تھی وہ بھی اللہ تعالی نے خود ہی کرم کیا اور وہ بھی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جلد ہی یہ سیکٹر بہت بڑا ہے اس میں کوئی کنجیشن نہیں ہونے والی کوئی اوور پروڈکشن نہیں ہونے والی بہت ضرورت ہے اور جب آپ اس میں ترقی کر دیں گے تو ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے جیسے ہم ابھی تک امپورٹ کر رہے ہیں تھائی لینڈ سے تھائی لینڈ کو بہت ترقی یافتہ قوم تو نہیں ہے ہمارے جیسے ہی ہے نا ساری قوم تو بلکہ نکروں میں پھر رہی ہے ابھی تک تو ہم لوگ ان سے زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑی سی میند کرنے کے ضرورت ہے پہلے کس نے گائیڈ لینڈ دی ہی نہیں تو اب جب میں نے دینی شروع کی ہے تو ظاہر ہے کچھ میرے مخالفین بھی اب مارکیٹ میں آئیں گے جیسے کہ عمران خان کے ساتھ جب وہ کھلاری تھا زیادہ پاپلر نہیں تھا تو کوئی مخالف نہیں تھا جیسے ہی وزیر آدم بنا تو لوگ آگے مخالفت میں ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں سارا کچھ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب جب کوئی ترقی کر رہا ہوتے تو ہماری قوم ٹانگیں کھینچتی ہے تو لیکن ہم نے ترقی کرنی ہے اور مجھے آپ اپنا بائیو ڈیٹر سینڈ کریں کہ جو لوگ کیونکہ انویسٹر بہت زیادہ ہیں مجود ہیں ہمارے پاس پیسے لگانے والے مجود ہیں پتہ نہیں ہے کہ لگانے کہاں ہیں تو میں آپ کو یہ ٹپس دیتا رہوں گا وہ مجھے اپنا بائیو ڈیٹر سینڈ کریں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اپنی کنسنٹ سینڈ کریں ای اوری طور پر کام شروع کریں میں آپ کے ساتھ ہوں بریڈر منگوانے میں بھی سیل کرنے میں بھی ریئر کرنے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا جب تک زندگی ہے آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے